آج کے اس ویڈیو میں میں پیڑ کو ہی اپنے ٹیریس پہ لگا کے دکھاؤں گی یعنی میں نے ایک پلانٹ کی شوپنگ کی ہے وہ فروٹ والا ہے اور اس کو کہاں پہ لگاؤں گی اور کون سا ہے اور کتنے ملیا ہے اور کیسے لگاتی ہوں اس ویڈیو میں سارا کچھ دکھاؤں گی نمستے فرینڈز پھر سے آگئی ہوں میں آپ کے سامنے ایک نئے ٹوپی کے ساتھ تو یہ ہے میرے پلانٹ کی شوپنگ یہ ہے امرود کا پلانٹ اور اس کو میں نے سور پہ ملیا ہے اور اس کو آج میں یہیں ٹیریس پہ ہی لگاؤں گی اور کس چیز میں اس کو ریپورٹ کروں گی وہ بھی دکھاؤں گی اور کیسے کروں گی وہ بھی دکھاؤں گی فرینڈز امرود کا جو پیڑ ہوتا ہے ویسے تو ٹیریس پہ نہیں لگتا بٹ جس میں میں لگاؤں گی سائد اس میں لگ جائے اور اس میں فروٹ بھی لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے تو فرینڈز یہ دیکھو یہ ٹپ تھا میرے پاس اس میں میں نے فلاور والے پلانٹ لگائے تھے سردیوں میں بہت سارے بنے تھے ادھر ادھر میں نے اب ان کو لگا دیا ہے اور یہ گلوئے کی بیل کی کٹنگ ہی میں نے ایسے ہی اس میں ڈال دی تھی اور اس کی روٹ بھی آ گئی ہیں دیکھو تو ابھی کا جو موسم ہے اس میں کٹنگ اچھے سے لگ جاتی ہے تو ان کو تو میں نکالی رہی ہوں اور یہ دیکھو یہ موش روز ایسے گرا تو پہلے تو ہمیں مٹی کو ایسے گڑائی سے بلکل ہی سوفٹ بنانا ہے یہ والی جو مٹی ہے یہ بلکل ہی خاد سے بھرپور ہے یعنی اس میں بہت سارے گوبر کی خاد میں نے پہلے ڈالی ہوئی تھی اور یہ کیلنڈولا کے بھی پلانٹ اپنے آپ بن گئی فرینڈز مٹی کے گڑائی تو میں نے کر لی اب یہ پلانٹس دکھاتی ہوں آپ کو یہ کیسے مٹی میں لگا ہوا ہے اور اس کو کیسے ریپورٹ کرنا ہے آپ کو تاکہ آپ کا پلانٹ خراب نہ ہوئی تو یہ دیکھو فرینڈز آپ کے سامنے ہی میں اس کی روٹس دکھا رہی ہوں اور اس کی مٹی دکھا رہی ہوں تو یہ کالی مٹی میں لگا ہوا ہے جو کالی مٹی ہوتی ہے وہ ہمارے پلانٹس کے لیے شہی نہیں ہوتی ویسے تو نرسری والے کالی مٹی میں جیسے ان کے ایریا میں مٹی ہوتی ہے اس میں ہی ایسے لگا لیتے ہیں کٹنگ سے بھی گروہ کر لیتے ہیں اور یہ جو پلانٹ ہے یہ کالی مٹی میں لگا ہوا تو اس مٹی کو ہمیں ہٹانا پڑے گا کیونکہ اگر اس مٹی کو نہیں ہٹائیں گے تو اس کی روٹس اچھے سے ہماری جو مٹی ہے یعنی گملے کی مٹی ہے پوٹ کی مٹی ہے اس میں اچھے سے ایڈجیسٹ نہیں ہوں گی اور گروہ بھی نہیں ہوں گی تو اگر آپ کا بھی پلانٹ ایسا کوئی بھی پلانٹ ہو چاہے فلاور والا اندور والا اوڈورا کوئی بھی پلانٹ ہو اگر کالی مٹی یا چکنی مٹی میں لگا ہوا ہو تو سب سے پہلے اس کی تھوڑی تھوڑی مٹی کو ایسے ہٹا دیں تو میں تھوڑی تھوڑی مٹی ایسے اس کی سیزر کی ہیلپ سے ہٹا رہی ہوں اور اس میں پانی تو تھوڑا سا ڈالا ہوا ہے تو یہ آرام سے میری مٹی نکل رہی ہے تھوڑی سی میں نے اوپر سے ہٹا دی تھوڑی سی ایسے نیچے سے تو فرینڈس بڑے بڑے شہروں میں جن کے پاس نیچے یعنی جمین کی جگہ نہیں ہے تو وہ ٹیریس پہ بھی فروٹ والے پلانٹ لگا لیتے ہیں تھوڑا سا بڑا سپیس ہونا چاہیے اس کو فیلنے کے لیے میرے پاس تو یہ ٹب ہے آج بڑی والٹی میں بھی آپ لگا سکتے ہیں تو فرینڈس آپ دیکھ رہے ہو میرے گارڈن میں کباری بڑا ہوا ہے اور یہ پولی بیگ میں میں نے چھوٹے چھوٹے پلانٹ یہ شیٹ سے بنائے تھے تو فرینڈس گارڈنگ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ شروعات سے میں آپ کے شاتھ شیئر کر رہی ہوں میرے کو ابھی شروعات ہی ہے میری گارڈنگ کرنے کی تو کم بجٹ میں میں گارڈنگ کر رہی ہوں اور آپ کے شاتھ شیئر بھی کر رہی ہوں تو دیکھتے ہیں آگے آگے بجٹ میں بھی گارڈنگ ہوئے گی اور آپ کے شاتھ میں شیئر بھی کرتی رہوں گی تو یہ میرا پلانٹ میں نے لگا دیا ہے اب اس کا ریجلٹ دیکھیں گے تھوڑے دن کے بعد کیسا آئے گا تو فرینڈس آپ بھی اپنے ٹیریس پہ فروٹ والے پلانٹ لگا سکتے ہیں انار ہو گیا امرود ہو گیا اور بہت ساری ویجٹیبل بھی لگا سکتے ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے یہ ایسے بنے ہوئے ہیں اور نیکسٹ اگر یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو میں آپ کے شاتھ شیئر جرور کروں گی تو فرینڈس آپ کو ایک بات اور بتا دیتی ہوں اگر آپ بھی گارڈنگ کی شروعات کر رہے ہیں وہ بھی کم بجٹ میں کم خرچے میں اور فری میں ہی تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میری سبھی ویڈیو یوسفل رہنے والے ہیں یعنی کم بجٹ میں گارڈنگ کی شروعات کیسے کرے تو وہ میری سبھی ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہ میرا ٹیریس گارڈن ہے اور اس میں میں نے کچھ پلانٹ خود سے بنائے ہیں کچھ میری مارکیٹ سے بھی لیے ہیں اور کٹنگ سے شیٹ سے اور ایسے ہی پلانٹ میں نے تیار کیے ہیں سبھی میرا جو گارڈ سے بنا ہوا گارڈن ہے یہاں بھی ہے اور نیچے بھی رکھا ہوا ہے تو جو گارڈ سے گارڈنگ کیسے کرتے ہیں آپ کو یہاں اس ویڈیو میں ٹپس مل جائیں گے کچھ آئیڈیا اچھا لگے تو آپ بھی ٹرائے کریں اور یہ میرے سردیوں کے نیشٹریشیم یہ فلاور والا پلانٹ ہے یہ ابھی بلومنگ کر ہی رہا ہے اور اس کی میں نے کٹنگ بھی تیار کی ہے شیٹ سے بھی بنائے ہیں فرینڈز ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹپک کے ساتھ بائی